بتانا یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں ان کی صفائی کرنا اس میں خوشبو لگانا یہ یقینا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہذا مساجد کا احتمام یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ضروری نہیں کہ مسجد میں وہی جھاڑو دے اور وہی صفائی کرے جس کو مقرر کیا گیا ہے آپ بھی صفائی کریں آپ بھی صفائی کریں آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ آپ بھی اس گھر کے لئے آتے ہیں آپ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں ذمہ داروں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذمہ دار صرف آرڈر دیں ذمہ دار تو حقیقی وہ ہوتے ہیں جو حقیقی معلومیں پورے طور پر ذمہ داری نبائیں اگر موزن صاحب نہ ہو یا صفائی کرنے والے نہ ہو خود ذمہ دار کھڑے ہو کر صفائی کریں کیا آئے بھے اس میں آپ اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں آپ اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں اسی لئے بعض اہلعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لئے مساجد کے حمام کی صفائی کی اور یہ کہا کہ میں اللہ کا ایک حقیر بندہ ہوں اللہ کا ایک حقیر بندہ ہوں اگر میرے اندر کبریہ آجائے تکبر آجائے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ناظرین مسجد کی صفائی کریں مسجد کی سترائی کا خیال رکھیں یہ ایمان کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد کا خیال کرنے والا ان کو آباد کرنے والا اور اس میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنائیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران